کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور جو دن خیریت سے گزرا اور آفیت کی گود میں نیند لینے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو وہ شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں کہ مالک تیری توفیق سے مجھے خیریت سے یہ دن گزارنا نصیب ہوا ہمارے بزرگ فرمایے کرتے تھے سونے سے پہلے پانچ انگلیاں بگل لیا کرو پانچ نمازیں بگل لیا کرو اگر پانچ نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں توفیق اس نے عطا کی اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا میراج کی شب کہ ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں کچھلے جانے کے بعد پھر دوبارہ سر صحیح کر دیے جاتے ہیں پھر پتھروں سے ان کے سر کوٹے جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کے ساتھ صحیح کر دیے جاتے ہیں جبریلی امین نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے نماز میں سستی کیا کرتے تھے نماز اُن پر بوجھ تھا کہ یہ وقت ہو گیا ہے اب پڑھنی پڑے گی دیر کرتے رہتے پہلے پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے اگر پڑھنی پڑھ بھی جاتی تو پھر نماز کی وجہ سے ان کے سر بوجھل رہتے تھے آج ان کے وہ سر کوٹے جائیں گے نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے مخاطب ہوں ماں باپ کو زور نہ لگانا پڑے آپ کی منتیں نہ کرنی پڑے آپ کے تغلے نہ کرنے پڑے آپ کو جھڑکنا نہ پڑے جب ہی آل الصلاح کی آواز آئے تم بستر سے چلانگ لگا کے اٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوہ ہے میرے نام میسج ہے طلابات سے کہوں گا کہ استاد کو بیدار نہ کرنا پڑے تمہیں جب ازان کی صدا آئے تو خود اٹھ کر کے مسلح پہ آکے بیٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوہ میرے نام آیا ہے اپنے ہم عمر لوگوں سے کہوں گا طبیعت کی کمزوریوں کے باوجود رب کے بلاوے پہ مسلح پہ بیٹھ جاؤ نماز کا چھٹکارہ نہیں ہے رستگاری نہیں ہے زکاة نصاب پہ واجب ہوتی ہے حج استطاعت پہ واجب ہوتا ہے روزہ صحت کے ساتھ مشروع ہے اگر شیخ فانی ہے یہ ایسی بیماری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے مسافر کو چھوٹ ہے بیمار کو چھوٹ ہے کہ وہ دیگر آیاں میں اس کی قضاء کر لے لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے بیمار ہے تب بھی پڑے گا صحت مند ہے تب بھی پڑے گا حضر میں ہے تب بھی پڑے گا سفر میں ہے تب بھی پڑے گا بالغ کے اوپر نماز کی کسی صورت میں بھی رخصت نہیں ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا لیٹ کے پڑھ لے اشارے سے پڑھ لے وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر لے حالت سفر میں ہے کسر کر لے آدھی پڑھ لے پوری نہ پڑھ لے دشمن کے مقابلے میں ہے صلات الخوف کی صورت میں پڑھ لے یہ نماز کا مسئلہ ہے اتنی اہم نماز ہے تو جن کے سر بوجل رہے نماز سے سردیوں میں ہوتا ہے اوپر نیچے نمازیں آ رہی ہوتا ہے ابھی نصر پڑھ کے گھر پہنچے تو پھر مغرب کی آگئی مغرب گھر کے پہنچے تو پھر عشاقی آگئی تو کئی لوگ کہتے ہیں اے تو مولویاں نے آتا چکی ایک ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں تو کیوں شوق نہیں ہے تمہیں ایک نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں قیام کرنے والا اللہ اکبر فرشتے ناز برداریاں کرتے ہیں مسجد میں سے ابا بیٹھ جاتے ہیں ایک نماز پڑھی اب دوسری پڑھ کے جائیں گے اور جب نماز کا وقت آتا تو وہ انتظار کرتے کبھی تک ازان نہیں ہوئی اور حضور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہو کو ازان کے لئے کہتے تو کہتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے نا نماز کو جعلت قررہ تو اینی فی الصلاة میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو یہ دل کا قرار ہے راحت قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہ میراج کا توفہ خاص ہے جو ہمیں نصیب ہوا